اسے پہلے ہم نے ہر تحریک کا ذکر کیا تھا اور اس تحریک کے بارے میں انفرمیشن لے کرتا ہے اس دفعہ آپ حاضر ہوں کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ مومنٹ تھی ٹیپو سلطان کے بعد یہ بہت بڑی مومنٹ ہے جس کا ہمیں زیادہ ذکر نہیں ملتا جو بھی جو انفرمیشن گیدر کی ہے اور اس کی ڈیٹیل پروائیڈ کی ہے وہ سندھ کے لوگوں نے پروائیڈ کی ہے پیر پاگڑا صاحب کا جو مدیدین کا سلسلہ تھا وہ جیسل میر سے بھاولپور اور پھر رحمیر خان اس کے بعد خیرپور اس کے بعد مکھی فارس کا جو ایریہ ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اور اس کے بعد بھوج اور پھر گجرات تک پھیلا ہوا تھا ایٹین فورٹی تھری میں جب انگریز نے میر افتالپور سے سندھ اور قبضہ کر لیا تو باقی جو کلینز تھے یا جو ٹرائبز تھیں انہوں نے ان کی ساتھ الائنمنٹ کر لی ان کو نوازہ لیکن وہ پیر پاگڑا صاحب کو نہیں خرید پائی اور انہوں نے کہا کہ تمہارا جو روئیہ ہے ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے ایک سپریٹی کمپلیکس ہے تم لوگوں کو اور ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے نہ تمہارے ساتھ الائنمنٹ کر سکتے اس لیے تم یہ جگہ چھوڑ دو 1843 کے بعد جو ہے آلات بگنڈے شروع ہوئے انہوں نے گوریلا وارفیر ہروں نے شروع کر دی ہر کوئی کلین نہیں ہے کوئی ٹرائب نہیں ہے بلکہ ہواری کا سلسلہ ہے اس میں کسی بھی ٹرائب کے لوگ ہو سکتے ہیں کسی بھی کلین کے لوگ ہو سکتے ہیں تو اس کو آپ ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتا ہے تو جھورے وارلاو ایک جگہ ہے سانگڑ میں وہاں جو ان کے جو لیڈنگ ہر تھے جو کہ شہید کہلاتے ہیں بچو بادشاہ اور پیرو وزیر انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور جس میں بچو بادشاہ جو بادشاہ تھے وہاں اس کینگڈم کے اپنی جو انہوں نے اسٹیبش کی تھی اور پیرو وزیر صاحب ان کے نائب تھے اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو ہیں منسٹرز وغارہ تھے تو اس طرح وہ اپنا نظام قائم کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم انگریز کو ٹیکس نہیں دیں گے تو ایک اس کو کہتے ہیں کہ ٹھن گئی ان کے آپس میں اور اس میں مجھے شیرات یادتا ہے کہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے یہ لوگ نہتے تھے ان کے پاس کوئی گن پورٹ نہیں تھا ان کے پاس جو بھی اسلحہ تھا وہ وہاں کے لوکلی میٹ تھا چاہے وہ گلھاڑی ہو دناتی ہو یہ وہ لوگ تھے لیکن ان کے عزائم بلند تھے اس میں ایک اور شیر میں کہتا ہے چلو اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی خود جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد تو یہ وہ لوگ تھے اور ایٹین ایٹی سکس میں انہوں نے اس وقت کے جو پیر پگاڑا تھے ان کا نام تھا پیر علی گوھر شاہ ٹو انہوں سے انہوں نے ایٹین ایٹی سکس میں کوچش کی کوئی پیس قائم ہو جائے لیکن انہوں نے اپنی جو اصول تیہ کی ہے تو اس پہ انہوں نے پیچھے ہٹنا سمبنا کر دیا اور انہوں نے اپنے ہواریوں کا کہہ دیا کہ یا تو جان دے دو لیکن ان کے سامنے جھکنا نہیں تو اس طرح یہ مشن جو ہے وہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد ایٹین نائنٹی سکس میں اسی مقام پہ جو ہے جور وار لاؤ یہاں پہ انہوں نے انوائٹ کیا بریڈش کو کیا ہوں انہوں نے مقابلہ کرو ان کے پاس گون پاورڈر تھی ان کے پاس ایر اٹیک تھا اور ایٹین نائنٹی سکس میں ایک مقابلہ ہوا جس میں بہت سی جانیں چلے گئیں جس میں جو پیرو وزید صاحب تھے وہ شہید ہوئے قتل و قاضی شہید ہوئے خمیس و کوتوال شہید ہوئے لیکن بچوں بادشاہ تھے وہ سکت راجستان میں موجود تھے لیکن اس کے بعد ان کی تلاشت شروع ہو گئی وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو دبا کے ختم کر کے اور اپنا مقصد اچیف کریں گورا اچیف کر لے اس کے لئے انہوں نے ویلیجز کو جلانا شروع کر دیا اور بالکل دیوانوں کی طرح ہر طرف جلاؤ گھراؤ کا کام شروع کر دیا انگریز نے تو پی صاحب نے پیغام اجوایا بچوں بادشاہ کو کہ بھئی آپ سیرنڈر کر دیں کیونکہ اس میں ناق لوگوں کا خون بہر آیا انہوں نے ان کی بات کی تائید کیا انہوں نے افتاری پیش کر دی اور ان پر مقدمہ چلائے گیا اور ان کو فانسی لے دی گئی اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشن رک جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا بہت سے لوگ ہیں ان کو ویسا پور جو ایک جیل ہے جو کہ اس وقت انڈیا میں علاقہ ہے وہاں پر ان کو بھیج جائے گا وہ سمجھ دیتے کہ ان لوگوں کو ڈسپرس کر کے مشن کا ٹوڑ جائے گا لیکن وہ اپنے مقصد سے ہٹے نہیں اس کے لئے پھر ان نے کوئی کنسٹریشن کیمپس جس لائک انہوں نے ملائم ہے قائم کیا تھے انگریز نے اسی طرح کے کنسٹریشن کیمپس انہوں نے قائم کر دی اس میں یہ ہوتا ہے کہ فریق کھانا نہیں ملتا اس میں کیمپس میں فیملیز رہتی ہیں اور جو ہے ان کی حاضر ہی لگتی ہے اور دو ٹائم حاضر ہی لگتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں ان کیمپوں کو لورہاس کہتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ایک کریمیل ایکٹ لیا ہے جس کے تحت انہوں نے ہروں کو کریمیلز کہہ دیا حالانکہ یہ کوئی کرائم کی جنگ نہیں تھی یہ سیاسی جنگ تھی جو کہ انگریزوں کے ساتھ تھی تو ایک ناجائز چیزوں نے ان کو پر حاوی کر دی اس کے بعد یہ دور تھا جس میں انہوں نے سمجھتے تھے کہ ان کو دبا کے ان کو ڈسپرس کر کے ہم ان پر قابض ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا پھر دوسرا دور آیا جب 1921 میں پیر سبوف اللہ شاہ صاحب دوئم کی سجاد نشین ہوئی اور وہ بارہ سال کے عمر میں پیری کے گتی سمالی انہوں نے اس کے بعد یہ ہوا کہ 1930 میں ان کو پھر گہر لیا انہوں نے ان پر مقدمات ڈال دیئے قتل کے مقدمات ڈال دیئے اگوار کے مقدمات ڈال دیئے اور ٹیررزم کے مقدمات ڈال دیئے اور ان کو پھر 1936 تک جیل میں ڈال دیا ان کا مقدمہ قید اعظم نے بھی لڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ تم بہت صاف نائنصافی کر رہے ہیں ان کے ساتھ لیکن چونکہ وہ اپنا ہر چیز ٹیز سمجھتے تھے وہ انہوں نے اپنا ان کو قید کر دیا لیکن ان کے ازائیں پر کوئی اثر نہیں پڑا سبوت اللہ شاہ صاحب جب جیل سے باہر آئے 1936 میں اس کے بعد انہوں نے اپنے بندوں کو فردہ ٹرین کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب ان کو جو گوریلا وارفیر کو اور تیز کر دیا جائے اس میں ایک ٹین اڑانے کا واقعہ بھی ہوا اور جو پھر جو لوکل سے وہاں پہ جو کہ انگریوں نے ساتھ مل کی ان کے خلاف کاروائی کر رہے تھے جو پرس کی شکل میں تھے یا ٹرپس کی شکل میں تھے انہوں نے ان پہ وار کرنا چکر دیا جس سے وہ ٹیرررائز ہوئے لوکل سے ہوتے لوکل سے پیچے آٹ گئے پھر انہوں نے جو نون سندھی سے ان کو لے کر آئے تاکہ وہ ان کو کاؤنٹر کر سکے لیکن ان کو یہی پہچان نہیں تھی کہ ہر کون ہے تو وہ مشن بھی فیل ہو گیا وہ اس طرح ان کو نہیں روک سکے تو اب اس جو فیز میں جو کہ اپنے سبوت اللہ شاہ صاحب کے دور میں تھا اس میں انہوں نے ان کو قید کر کے دیکھ لیا اسے بھی لنک توڑ کے دیکھ لیا لیکن وہ لنک نہیں ٹوٹا اس کے بعد انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ اب ان کی جو جو کنال سسٹم جو ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کو بریج کرو تاکہ ان کو کچھ احساس ہو ہماری پریزنس کا وہ انہوں نے کرنے چکے تو وہ اور بڑک اٹھے اور انہوں نے ایریل پاور استعمال کی اور ایریل پاور کے تحت انہوں نے جہاں جہاں یہ رہتے تھے جانے کہ وہ ڈیزرٹ کے ایریا تھا اور جانے کہ تھر کا ایریا یا پھر شہد کی مکی کی ویسے ان کو نام رکھا گیا مکی فورس کافی ٹینس جنگل تھا وہاں رہے دیتے اس کو انہوں نے بومبارٹ کیا ایمبوش کیا لوگوں کو اس میں جو انہوں کو وہ بھی ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے تھے اس میں بھی ناک لوگوں کا کون باہا اس کے بعد پھر یہ لے کر آگئے مرشل لاغ مرشل لاغ نافذ کر دیا اور جو نیپیر تھا جس نے تاکہ یہ اور زیادہ آئیسوریٹ ہو جائیں اور ان کے لئے ٹارگٹ کرنا ان کو آسان ہو جائیں وہ بھی کر کے دیکھ لیا انہوں نے اور اس میں میں بتاتا چاہوں خواتین کا بہت رول ہے اور آپ یہ سکرین کی اوپر دیکھیں گے جو میں نے خواتین کے نام منچن کی ہیں انہوں نے کس طرح کی پرمانی دیئی ہیں جد و جہد کو آگے چلانے کے لیے اب جب یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ پیر صاحب کو علاقہ کر لیا اور ہروں کو مار نگوشت کر لی ایسا کچھ نہیں ہو سکا تو پھر ایک تیسرا دعون انہوں نے کیا کہ جو ہے سبوت اللہ صاحب کو پھر سے انہوں نے ٹرپ کر لیا اور ان پہ قتل کا مقدمہ بنایا اور جس کے تحت ان کو فانسی دے دی گئی اور اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ ان کی لاش کو غائب کر دیا اسٹولہ ایک جگہ آئیلینڈ ہے جو ہماری جو گواتر بیچ ہے اس کے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے اور پتھیلہ آئیلینڈ ہے وہاں سام پہ چھو ہوتے تھے شاید اب بھی ہوتے ہوں گے وہاں ان کی بوڈی کو انہوں نے ڈیپوسٹ کر دیا اور اس میں چونہ بھی ڈال دیا تاکہ وہ ڈیزولو ہو جائے اور جس کو اب تیسز کوش کریں تو شاید ٹریس مل جائے بوڈی کا لیکن انہوں نے وہ بوڈی بھی قتم کر دی اس طرح چلتے چلتے نائیٹین فورٹی سکس کا ٹائم آ گیا اور اس وقت جو گورنر تھا مڈی ان صاحب نے اس بات کے اطراف کی کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بڑے زیادتی کی ہے اور جو بھی کیسز کی ہیں اور جو بھی ایکزیکیشنز کی ہیں تو اور فلوڈ سارے جھوٹا تھا سارا اس عرصے سے جو قدم نے کہا کہ سبزادتیاں ہو رہی ہیں وہ انہوں آخر نائیٹین فورٹی سکس میں جا کے ایڈمیٹ کر لیا اور ہوروں کا سلسل آج بھی جا رہی ہے اور اس کی قوز جو تھی وہ آج بھی جا رہی ہے اس کے بعد پھر نائیٹین فورٹی سکس نے پاکستان بن گیا اس کے بعد پاکستان میں جو نائیٹین سکٹی فائی کی وار ہوئی تھی اس میں نے پاکستان آرمی کے ساتھ دیا تو یہ چیز ہمیں بتانی چاہیے لوگوں کو کتنے سنسیر لوگ ہیں اور دیار گوڈ کنٹری اور دیار گوڈ فورٹی سایوڈ کنٹری فورن انویڈیز تو میرے خیال میں انفرمیشن کافی اپکو ایک انفرمیشن شکل میں آئی ہے اس میں میں نے ہلپ لی ہے سندھی جو رائیٹرز ہیں تو کنٹری جو